اسلام علیکم ورحمت اللہ سٹیٹ بینک کو پاکستان نے راست پیمنٹ سسٹم مطارف کروا دیا ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنای تھی اس کے جتنے بھی فیچرز ہیں جو فائدے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس پہ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی یو بیل بینک کی یعنی کہ اگر آپ کا یو بیل بینک میں اکاونٹ ہے تو آپ نے یو بیل بینک کی اپنی راست آئی ڈی بنانے کس طریقے سے ہے بلکل آسان طریقہ ہے میں راست آئی ڈی بنانے سے لے کے آپ کو راست آئی ڈی استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس ایک ویڈیو کے اندر یعنی کہ پہلے ہم آئی ڈی بنائیں گے اور پھر ہم کسی دوسرے بینک کا استعمال کرتا ہوئے اپنی راست آئی ڈی کے ذریعے اپنے اکاونٹ میں پیسے بیجیں گے جو ہم نے راست آئی ڈی بنائی ہوگی اس میں ہم پیسے بیجیں گے تو ویڈیو آپ مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سارا سسٹم سمجھ آ جائے تاکہ نیکس ٹیم آپ انسٹینٹ پیمنٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئک سسٹم کے ذریعے بس بہت آسانی کے ساتھ یعنی کہ ایک دوسرے کو پیسے ٹرانسور کر لیں راست آئی ڈی کے ذریعے راست آئی ڈی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی کو اپنا بینک بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میرے اس بینک میں پیسے بیجو آپ کو آئی بین اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بس صرف آپ نے اسے یہ بتانا ہے یہ میری راست آئی ڈی ہے اور آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے کہ یار یہ میرا موبائل نمبر ہے یہ میری راست آئی ڈی ہے اس پہ پیسے بیجو وہ اس پہ پیسے بیجے گا تو آپ کے اسی اکاؤنٹ میں آ جائیں گے جس اکاؤنٹ کی اپنے راست آئی ڈی بنائی ہوگی جیسا کہ آج ہم یو بیل کی راست آئی ڈی بنا رہے ہیں مجھے کسی سے بھی پیسے چاہیے تو میں اسے اپنا راست بولوں گا کہ بھائی یہ میرا مبائل نمبر ہے یہ میری راست آئی ڈی ہے اس پر پیسے بھیج دو وہ مجھے وہ پیسے بھیجے گا تو وہ میرے یو بیل بینک میں آ جائیں گے یہ کس طریقے سے بنانی ہے چلیں شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سرک ویسٹ اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ہماری حوصلہ افضائی اس سے ہو جاتی ہے آپ نے بس ایک کلک کرنی ہوتی ہے تو پلیز ضرور کر دیجئے گا تو اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل فون سے یو بیل ڈیجیٹل جو اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے بھی اس کا نوٹفیکیشن آئے گا اس کو آپ کلوز کر دیجئے گا جیسے ہی آپ اس کو کلوز کریں گے اس کے بعد جو بھی آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہے اس اپلیکیشن کا وہ اپلیکیشن کا یوزر نیم اور پاسورڈ لگانے کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن میں لاغن ہو جانا ہے جیسے ہی آپ اپنی اپلیکیشن میں لاغن ہوگے یہاں پہ اوپر آپ کا نام لکھا ہوا گا نام کے ساتھ یہاں پہ ایک سرچ والا آئیکن ہے اس کے ساتھ ایک اور آئیکن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنی ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا اب یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا سیٹنگز تو سیٹنگز کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے جیسے ہی آپ سیٹنگز کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا راست مینجمنٹ تو راست مینجمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے راست مینجمنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو لکھاوہ ملے گا create اور ساتھ میں plus کا نشان بھی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر کلک کر کے تو یہاں پہ select راست آئی ڈی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے لکھاوہ ملے گا موبائل تو آپ نے موبائل کے اوپر کلک کرنی ہے موبائل کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے continue کے اوپر کلک کرنی ہے continue کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ والا آپشن آ جائے گا یہاں پہ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے بس نیچے لکھو ہے کانٹینیو کانٹینیو کے اوپر یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ کا موبائل نمبر ہوگا نیچے آپ کا اکاؤنٹ ہوگا یعنی کہ جس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کی راست آئی ڈی لنک ہو رہی ہے بس آپ نے یہاں پہ سمپل کانٹینیو کے اوپر کلک کرنی ہے کانٹینیو کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ریجسٹریشن ہے یعنی کہ جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ راست آئی ڈی کے طور پر ریجسٹر ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں راست مینجمنٹ کے اندر اب آپ کا موبائل نمبر آ گیا ہے اس کو آپ ڈی لنک کرنا چاہے تو یہاں پہ ڈی لنک کے اوپر کلک کرکے آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اسے ہتم کرنا چاہیں تو آپ اس کو ہتم بھی کر سکتے ہیں اب ہماری یو بیل کی یعنی کہ جو میرا یو بیل کا اکاؤنٹ ہے میرا یو بیل کا اکاؤنٹ میری راست آئی ڈی کے ساتھ لنک ہو چکا ہے یعنی کہ میرا موبائل نمبر جو ہے وہ راست آئی ڈی کے طور پر میرا یو بیل بینک کا ایک اکاؤنٹ نمبر ایک آئی ڈی جو ہے وہ بن چکی ہے اب میں کسی سے بھی پیسے مگوانا چاہتا ہوں وہ کسی بھی اپنے دوست سے اس کو مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ کچھ بھی دینے کی ضرورت نے صرف اور صرف اس سے میں اپنا موبائل نمبر بتاؤں گا موبائل نمبر بتا کے اسے میں بلوں گا یہ میری راست آئی ڈی ہے یعنی کہ اپنی راست آئی ڈی کی طور پر اسے موبائل نمبر بتاؤں گا اور وہ کسی بھی بینک کے ذریعے یا پھر راست سسٹم کے ذریعے وہ مجھے پیسے بھیس سکتا ہے تو میں آپ کو ایک اگزمپل کو طور پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پہ میں نے ابھی جو راست آئی ڈی اپنی بنائی ہے وہ میں نے بنائی ہے اپنے یو بیل بینک کی اب میں اپنے ایچ بیل بینک سے اپنی راست آئی ڈی کے ذریعے پیمنٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں اپنا ایچ بیل کا اکاؤنٹ جو ہے یہ اوپن کر لیتا ہوں تو جو بھی میرا یوزر نم اور پاسورت تھا ایچ بیل بینک کا وہ لگا کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو چکا ہوں یعنی اپنے اکاؤنٹ میں لاغن میں نے کر لیا ہے اس کے بعد جیسے ہم نارمل پیسے سینڈ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا سینڈ منی یعنی جس بھی بینک کی اپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں وہاں سے جیسے آپ پیسے سینڈ کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے سینڈ منی پہ جانا ہے سینڈ منی پہ جائیں گے تو جتنے بینیفیشری ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے لیکن ہمارا نیا بینیفیشری ہے پلس کے اوپر ایڈ کرنا ہے یعنی پلس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں دو اپشن آ چکے ہیں ایک بینک اکاؤنٹ اور دوسرا راست سسٹم آ چکا ہے تو ہم نے راست کی آئیڈی بنائی ہے تو میں راست کے اوپر کلک کرتا ہوں راست کے اوپر جیسے کلک کروں گا اب یہاں پہ وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ اپنی راست کی جو آئیڈی ہے وہ لکھیں تو میری جو بھی راست کی آئیڈی ہے وہ میں یہاں پہ لکھوں گا راست کی آئیڈی لکھنے کے بعد میں نیکسٹ کروں گا دیکھیں مجھے کچھ بھی اس نے نہ اکاؤنٹ نمبر مانگا نہ اس نے مجھ سے بینک پوچھا کچھ بھی نہیں پوچھا صرف اس نے راست کی آئیڈی ان کے الائس اور آئی بین نمبر جو وہ مانگا تو میں نیکسٹ کروں گا نیکسٹ کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں آٹومنٹکلی نیچے اکاؤنٹی ٹائٹل آ چکا ہے اور اب وہ پوچھ رہا ہے کتنے پیسے سینڈ کرنے ہیں جتنے بھی پیسے سینڈ کرنے ہیں میں یہاں سے پرپس وغیرہ خود سے کچھ بھی کر کے تو میں یہاں سے نکنے میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں مثال کے طور پر می یو بی ایل راست آئی ڈیا یعنی کہ یہ اپنی پہچان کے لیے یعنی کہ یہ اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ بھی نکنے میں لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کو کر لیا اس کے بعد میں نے نیکسٹ کیا تو زیادہ سی بات ہے جب بھی ہم کوئی نیا بینیفیشری ایڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ون ٹائم پاسورڈ آتا ہے وہ ون ٹائم پاسورڈ انٹر کرنا ہوتا ہے ون ٹائم پاسورڈ انٹر کر کے جیسے ہی میں نیکسٹ کروں گا اس کے بعد جو ٹرانسکشن پاسورڈ ہوتا ہے وہ ٹرانسکشن پاسورڈ لکھے میں سینڈ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ سوڑ پیا میرا جو ہے وہ کوئک سسٹم یعنی کہ انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم یہاں پہ میں نے کلک کیا اسی ٹائم ہی میرے دوسرے اکونٹ میں یہ پہنچ جائے گا یعنی کہ جو میں نے راست آئی ڈی لکھی اس میں یہ پیسے پہنچ جائیں گے راست آئی ڈی میری یو بیل بینک کی تھی تو اس لیے میرا یہ سوڑ پیا جو میں نے بیج ہے وہ میرے یو بیل کے اکونٹ میں چلا جائے گا اب یہاں پہ ایک اور بہت زیادہ اہم چیز ہے مثال کے طور پہ میرے اکونٹ ہیں تین بینکس میں یہاں پہ میرا ایچ بیل بھی ہے میرا یو بیل بھی ہے میرا میزان بینک بھی ہے تین چار بینکس میں میرا اکونٹ ہے اور تین چار بینکس کے اندر میرا ایک ہی موبائل نمبر یعنی کہ سارے بینکوں میں میرا ایک ہی موبائل نمبر ہے تو میں اپنے جو راست کی آئی ڈی بناوں گا وہ ایک ٹائم پہ کسی ایک بینک میں ہی بنا سکتا ہوں جیسا کہ میں نے ابھی یو بیل کی بنائی تو جو بھی میرا پیسے بیجے گا میرے موبائل نمبر پہ وہ میرے یو بیل بینک میں ہی جائیں گے اگر میں چاہتا ہوں کہ میری راست آئی ڈی ایچ بیل کے ساتھ ہو تو مجھے یو بیل سے ڈسکنیکٹ کر کے ایچ بیل کی اپنی راست آئی ڈی اپنے نمبر پہ بنانی پڑے گی ہاں البتہ اگر آپ کے دو تین موبائل نمبر ہیں اور ہر بینک میں آپ نے ایک الگ الگ موبائل نمبر دیا ہوئے تو پھر کوئی ایشیو نہیں ہے پھر آپ ہر بینک کی اپنی راست آئی ڈی بنا سکتے ہیں جس سے پیسے اپنے ایچ بیل میں مگوانے ہوگے وہ ایچ بیل والا جو آپ کا موبائل نمبر ہوگا وہ ایچ بیل کی آپ کی راست آئی ڈی ہوگی تو اپنا ایچ بیل کا آپ اسے دیں گے نمبر اگر آپ یو بیل میں پیسے مگوانا چاہتے ہیں تو یو بیل میں جو آپ کا موبائل نمبر ہوگا وہ یو بیل کی آپ کی راست آئی ڈی ہوگی تو وہ یو بیل میں آپ کو پیسے ملیں گے اسی طریقے سے آپ اپنے ہر بینک کی راست آئی ڈی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ باقی جتنے بھی بینکس ہیں ان سب کی راست آئی ڈی بنانے کیا طریقہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا حدا حافظ